شیخ محترم سے کسی سائل نے دوسرا سوال کیا ہے کہ یا غوث المدد کہنا کیسا ہے دیکھیں اس میں اگر آدمی یا غوث المدد یا غوث غوث وہ اللہ رب العزت کو کہہ رہا ہے اگر تو اس کا کہنا درست اور اگر وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث کہہ کر ان کو پکار رہا ہے اور ان سے مدد مانگ رہا ہے تو یہ ناجائز ہے حرام ہے ہاں اللہ رب العزت کو اگر وہ غوث کہہ رہا ہے کیونکہ وہی اصل میں مدد کرنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو یہ درست ہے کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے اس کے لئے قائدہ قانون بنا دیا ہے فطری دائرہ اس سے باہر نکل کر نہ وہ تصرف کر سکتا ہے نہ اس دائرے سے باہر نکل کر وہ کوئی عمل کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے جیسے وہ زندگی میں کوئی بزرگ جتنی دور کا سنتا ہے اگر مرنے کے بعد بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ سنتا ہے تو اسی حد تک بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد ان کی طاقتیں اور یہ سب کچھ بڑھ جاتے ہیں محض ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے یہ کہیں قرآن میں نہیں کہا اور جس حدیث سے وہ اشتلال کرتے ہیں میں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اس میں اس کا سارا بیان ہے روحوں کے بارے میں اور اس طرح کے بہت سارے مغالتوں کا جواب اس میں دیا ہے کتاباں قریب آنے والی موسیقی ڈجوز